اسلام علیکم لوجیکل آپریٹرز لوجیکل آپریٹرز ایک سے زیادہ ریلیشنل ایکسپریشن کو کمبائن کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ہم ان ادر ورڈز کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کنڈیشنز جہاں پر آجیں تو ہم ان کو کٹھا قصے کرتے ہیں لوجیکل آپریٹرز کی ہیلپ سے کرتے ہیں ڈیفینیشن لکھتا ہوں لوگیکل آپریٹرز 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 ایک سے زیادہ ریلیشنل ایکسپریشن کو کمبائن کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں میں نے ادر ورڈز کہا کہ یہ جب ایک سے زیادہ پروگرامی میں کنڈیشنز آ جاتی ہیں ان کنڈیشنز کے ریزرٹس کو کٹھا کرنے کے لیے کمبائن کرنے کے لیے ایز ای ہول ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے ریزرٹ لینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لوجیکل آپریٹرز یہ بھی ہمیشہ ٹریو اور فالس میں ایویلویٹ ہوتے ہیں logical operators operators are also are also ہمارے پاس total three logical operators and or not there are three logical operators in c number one ہمارے پاس ہے and and logical اس کے لیے جو سیمبل یوز ہوتا ہے وہ and کا ڈبل سائن یوز ہوتا ہے number two اور 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 کے لیے straight vertical two lines use ہوتی ہیں number three ہے ہمارے پاس not اس کے لیے exclamation mark use ہوتا ہے یہاں ایک important بات یہ ہے ہوتا ہے logical not operator is unary logical not operator is unary اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم not operator کو use کریں گے تو یہ ساری conditions کو جو بھی given ہوں گی سب کو as a whole ایک consider کر کے ہمیں اس کا opposite answer دے گا اگر ہم دو یا تین چیزوں کو combine کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا answer one ہے تو یہ ہمیں answer کیا دے گا zero دے گا not negation ہے اس کا ult answer دے گا ہمیں اگر ہم اس کو zero input دے رہے ہیں تو output میں one ملے گا اور اگر ہم one input دے رہے ہیں تو output میں zero ملے گا یہ negation بھی بولتے ہیں اس لیے اس کو unary operator بھی بولتے ہیں ایک single statement consider کرتے ہوئے اس کو true کو false کرے گا تو یہاں false کو true کرے گا بٹ اینڈ 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 اور اینڈ اور اینڈ اور اور نے کم از کم دو expressions کو combine کر کے ہمیں answer دینا ہوتا ہے اس لیے ان کو binary بولتے ہیں دو expressions کو combine کرنا ہوتا ہے not نے ہمیں ایک expression کی negation دینی ہوتی ہے اس لیے not کو unary اور and اور اور کو binary operators والا جاتا ہے اس کی example لے لیتے ہیں نیچے کوئی بھی expression ہے general example expression one and and expression two example کے طور پر expression one میں میں کہتا ہوں ہمارے پاس input کیا ہے one ہے اور expression two میں ہمارے پاس کیا ہے zero تو یہ evaluate ہوگا and operator یہ کہتا ہے میرے پاس دونوں inputs اگر true ہوں گی تو صرف اس صورت میں answer true ملے گا اب دوسری input کیا ہے zero ہے اس نے اس کی output کیا آئے گی zero آئے گی اگر میں دونوں input کیا دیتا ہوں one دیتا ہوں تب answer کیا ملے گا one and کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں دونوں input one ہیں تو ہمیں one ملے گا یہاں پر zero سے مراد کیا ہوتا ہے false اور one سے مراد ہوتا ہے جو اگر ہم اور کی بات کریں مطلب میں کہتا ہوں one اور اس کے درمیان میں اور کا sign اور zero یہ combine ہو کے ہمیں answer دے گا one اور کا مطلب یہ ہے دونوں میں سے ایک condition اگر ٹھیک ہے تو ہمیں answer true میں ملے گا اگر دونوں ہی false ہیں تو ہمیں answer false میں ملے گا not کی بات کریں not اور آگے bracket میں ہم نے دیا one تو اس کا answer آئے گا zero not اگر ہم نے zero دیا ہے تو اس کا answer آئے گا one تو یہ تھے logical operators اس کے بعد بات کرتے ہیں assignment operator کی اس کے بعد بات کریں اگزامپلس کو ریز کر دیتا ہوں اس کے بعد بات کریں اس کے بعد بات کریں واضح اس کے بعد بات کریں کے لیے یوز ہوتا ہے ان ادھر ورڈز کہہ سکتے ہیں یہ ویلیوز سٹور کرنے کے لیے یا کمپوٹیشنر ریزرٹ سٹور کرنے کے لیے کسی ویریبل میں یوز ہوتا ہے اسائنمنٹ آپریٹر میگ�рашا آفردر ڈیز پھر ڈیز پھر ڈیز ڈیز ریزولٹ ان اے ویریبل اگزیمپل کے طور پر میں کہتا ہوں سیلوری is equal to 50,000 ایک ویلیو تھی جس کو سٹور کروانے کے لئے سیلوری میں ہم نے کیا یوز کیا assignment operator use کیا in c c میں equal sign وہ کیا ہے ہمارے پاس is used as assignment operator آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا logical operators logical operator میں ہم نے کہا ایک سے زیادہ relational expressions کو combine کرنے کے لئے logical operators use ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمیشہ result دیتے ہیں true اور false میں اور number three اپنے بات کی یہ تین types کے ہیں and اور not and میں ہم نے کہا اگر دونوں given conditions ٹھیک ہوں گی تو ہمیں output ٹھیک ملے گی ٹھیک سے کیا مراد ہے one اور false سے مراد ہے zero true one کو denote کیا جاتا ہے true سے اور false کو denote کیا جاتا ہے zero سے یعنی کہ false c میں ہم zero سے denote کرتے ہیں اور true کو one سے denote کرتے ہیں اگر given inputs دونوں ہی true ہیں یعنی کہ one ہے تب ہی input true ملے گی otherwise false ہی ملے گی کسی other condition میں اور اگر given conditions میں سے inputs میں سے ایک بھی condition one ہے تو ہمیں output کیا ملے گی one ہی ملے گی یعنی true ہی ملے گی note میں negation ملے گی اگر input zero ہے تو one ملے گی اگر input one ہے تو output میں zero ملے گی اور important بات جو mcqs میں پوچھی جاتی ہے which one of فال دیئے گئے operators میں سے کون سا unary operator ہے یا پوچھ لیا جاتا what are binary operators تو unary operator ہمارے پاس note ہے اور binary operators ہمارے پاس and اور اور ہیں یہ کیوں ہے میں نے بتایا کیوں کہ یہ جو ہمارے پاس ہمیشہ one ایک ہی input کو change کرتا ہے opposite negation میں اس کم از کم دو expressions کو combine کرتا ہے اس نے ایک expression کی negation دینی ہوتی ہے assignment operator میں کہا یہ کیا ہے equal کا sign ہے اور value کو store کرنے کے لیے use ہوتا ہے equal کا sign c میں use کریں گے next lecture میں ہم دیکھیں گے آخری دو operators compound assignment operator increment and decrement operator Thank you huge